تو یہ دیکھیں ہماری زبردست قسم کے جھٹ پٹ سے ایک کوئی سے شوارما ریڈی ہو گئی ہیں اتنے آسان ہے کہ اس کو کوئی بچہ بھی بنا سکتا ہے بہت ہی ایزی لی اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی خیر وافت کے ساتھ ہیں تو آج آپ کے ساتھ بہت ہی جھٹ پٹ اور کوئی سے شوارما کی ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ ریسپی اتنی آسان ہے کہ اس کو بچے بھی بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور ویڈیو چھے لگے تو اس کو فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہاں پہ میں شوارما کی فیلنگ اور اس کے لیے چکن ریڈی کرنے لگا ہوں تو اس کی ہم میلینیشن کے لیے تو یہاں پہ میں نے تین سو گرام بونلیس چکن لے لیا اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے چنکس میں میں نے کٹ لیا اور اس کو اب ہم ڈال لیں گے ایک باؤل کے اندر ایک ٹی سپون میں نے یہاں پہ لسن اور ادرک کا پیسٹ لے لیا اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اس میں اور دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ فریش دہی لے لیا اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ لیمن جوس یعنی نیمبو کا رس لے لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر رہا ہوں میں ہاف تی سپون اس کے اندر میں نمک ایڈ کروں گا ہاف تی سپون اس کے اندر میں لال مرچ پاورڈر ایڈ کروں گا ہاف تی سپون میں دھنیا پاورڈر اس میں ایڈ کروں گا ہاف تی سپون میں اس میں زیرہ پاورڈر ایڈ کروں گا ہاف تی سپون اس کے اندر میں لال دڑا مرچ ایڈ کروں گا اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس کے اندر کالی مرچ پاورڈر ایڈ کر ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں چاٹ مسالہ ایڈ کروں گا اور بلکل تھوڑا سا چھٹکی بھر جو ہے میں اس میں فوڈ کلر ایڈ کروں گا اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہ اتنی زبردست قسم کی اس کی یہ فیلنگ بنے گی آپ کہیں گے یار واقعی مزا آ گیا اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گا اور اب ہم شوامہ کے لیے سوسٹ اڈی کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک کپ میونیز لے لی ہے اور اس کے اندر ہم دو سے تین ٹی سپون کے کریم کریں گے فریش کریم میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو تو آپ دو سے تین ٹی سپون اس کے اندر دہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم لیمو کا رسusions ڈالیں گے ایک ٹی سپون سفیر سو کھا ایڈ کریں گے تین کلیاں یہاں پر میں نے لسن کی لیہ رہی ہے یہ ایڈ کریں گے اگر آپ لسن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں دیکٹ تو آپ لسن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں وہ ایک ٹی سپون اس کے اندر ایڈ ہوگا ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم سفیر تیل ایڈ کریں گے ون فور تی سپون اس کے اندر ہم پیسی ہوئی کالی میرشی ایڈ کریں گے 1 4 ڈی سپون اس کے اندر ہم اوریگینو ایڈ کریں گے نمک آپ اپنی پسند سے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میونیز میں بھی نمک ہوتا ہے سرکا اور اس کے اندر میں نے لیمون بھی ایڈ کیا تو اس لیے میں نمک اس کے اندر سے سکپ کر رہی ہوں ایک ٹی بل سپون اس کے اندر ہم اولیو ایڈ کریں گے آپ کے پاس اولیو ایڈ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ سمپل جو ہم ایڈ کرتے ہیں کھانے میں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے اس کو ہم نے اچھے چلکے سے بلینڈ کر لیے آپ اس کو کسی گرائنگ جگ میں ڈال کر بھی کر سکتے ہیں ہماری سبردرس کیسن کی شوارما ساوس ریڈ ہے یہ دیکھیں اس کی کسیسٹنسی تھک ہے لیکن مجھے اس کو تھوڑا پتلا بنانا ہے یہاں پر میں نے فریش دودھ لے لیا ہے یہ ایڈ دودھ ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آپ کو جتنا اس کو پتلا رکھنا ہے اس حساب سے میں اس کے اندر دودھ ایڈ کر دیں گے اس کو مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے اُبلا ہوا تھنڈا دودھ استعمال کیا ہے آپ نے گرم نہیں ایڈ کرنا ہے مرنہ یہ ساوس خراب ہو جائے گی تو یہ دیکھیں بے فرین سی اس کی کنسسٹنسی ہے اور اب ہماری یہ ساوس ٹری ہے آپ اس کو بنا کر کسی ایٹ ایٹ انٹینر میں رکھ کر تقریباً فریج میں رکھیں اور آپ اس کو کم از کم دس دن تک ایزی لی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین لے لیے اور اس کے اندرم ایڈ کر دیں گے دو ٹی بر سپون کے قریب کوکنگ آئل اب ہم اس کے اندر میڈ میڈ کیاو چکن ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے پھائے کرنا ہے اس کو یہاں پر میں نے ایک سی دو میناٹ پھائے کر لیے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے آٹ سے دس کور کے لیے میڈیم لوکلیں پھائے اور اس کندر میں نے پانی آئی نہیں کیا یہاں پر آٹھ منٹ ہو گئے ہیں چکن کو گل پہ ہوئے اور یہ دیکھیں چکن نے اپنا پانی ریلیس کیا گا اسی پانی کے اندر ہی چکن گلا ہے اور اب یہاں پر جو تھوڑا بہت پانی ہے اس کو ہم درائی کر دیں گے یہاں پر یہاں پانی ہے اور اب ہم نے بہت اسے بردستی سم کا ایک لیور دینا ہے یہاں پر میں ایک چھوٹا سا کوئلا رکھاتا زرم ہونے کے لیے اس کے پر میں سپوئل کر دائیں گے اور اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے تین منٹ کے لیے تین منٹ ہو چکے اس کو اور اس کو ہم ریموو کر دیں گے اور اب ہم نے فلیم کو پھر سے نیچے آن کر لیا ہے اور اب اس کے اندر ہم نے ویجیٹیبلز ایڈ کرنی ہے یہ شوارما کی ریسیپی اتنی آسان ہے کہ اس کو کوئی بھی بچہ آرام سے سے آسانی سے منا سکتا ہے اگے اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہوں ایک میریم سائز کیا کر دینا تھا وہ چھوٹک کے لیے ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر ہم نے ڈال رہی ہے ایک سمال سائز کا میری کھاتے دیا تھا اس کے اندر سے سیٹ سےکھ لڑ لیے تھا ان کو بھی میں نے باریک ٹاپ کر گیا تھا یہ اندر ہے اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھی اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں تیبل سکون ریڈ خیلی ساوچ اس کے اندر ڈھوسڈ میری جس پیزت آتا ہے آپ ہم نے پیزت کے آردن اس کے اندر ڈھوسڈ سے تیبل سکون ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے تو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لئے سپرائی کرنا ہے تاکہ تو یہ ہلکے سے جو ہیں کہ یہ ویڈی پیبل سپرائی ہو جائیں زیادہ نہیں ان کو ہم نے دلانا ہے لیکن یہ ویڈی پیبل سے انفل کرانک رہنا چاہیے ان کو بہت ایک سے ہم نے کوپنی کرنا ہے یہاں پر ایک سے دو منٹ ہو سکتے ہیں اب ہم نے اس لیم کو آف کر دینا اور آف کرنے کے بعد جہاں پر میں نے لیا ہے میں نے ک Liban اور اسایس بے کھیکی ر ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا رہا تھا اور اس کے پر لیا ہے لیکن میں نے اس کو اس کے پر رکھ دینا ہے اور اس کو ہم نے ڈال دیا ہے � اس نے نے بجان نہیں ہے اور اس کو ہم نے رکھ دینا ہے اس کے پر کیند shot پر اور اس کے پر میں نے شوار ما کیے bread기에 کر لیتے ہیں اب میں نے شوار ماivamente brad läے belt لے للا ہے french میں نے شوار ما colleague جائے ایزیلی مرکیو کیکٹ میں بازطیا ہے جس کو پیٹ ویڈی بیٹی پی جائیں اس کو بنانے کا طریقہ میں ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آئی بٹن میں بھی دے دوں گے اور ڈسکرپشن بوکس میں بھی اس کا لنک دے دوں گے آپ کے لئے پر بھی ریڈی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک قدر توا لے لیے اور اس کو ہلکا سا آئل سے گریز کرنا ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر شوارما بریٹ رکھ دینا ہے اس کو ہم نے ٹوست کرنا ہے ہلکھ ہلکا سا آئل میں اس پیپر بھی لگا دوں گے بہت زیادہ آئل نہیں لگائیں گے بس بلکل لائٹ سا اس سیڈ سے جب یہ ہو جائے گا اس کی سائیڈ کو ہم نے چینج کرنا ہے اور دوسری سیڈ سے بھی ہم نے اس کو سیک لینا ہے تو جی یہ دوسری سیڈ سے بھی دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر آ گیا ہے اور اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور باتیوں کو ہم اسی طریقے سے سیک لیں گے یہاں پر میں نے یہ شوارما بریڈ ٹوست کر لی ہے اور اب ہم شوارما کو شیف دیں گے تو یہاں پر میں نے بٹر پیپر لے لیا ہے اب ہم شوارما بریڈ لیں گے اس کو رکھیں گے اور اس کی فیلنگ کرنی ہے تو یہاں پر جو میں نے سوس بنا کے رکھی ہوئی ہے شوارما سوس اس کو اس کے اوپر لگا دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ساری سوس کو صرف سپریڈ کر دی ہے اور اب ہم اس کے اندر چکن کی فیلنگ رکھیں گے ہمیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈال دوں گی سوس اور اب ہم نے اس کو رول کرنا ہے اس کو ہم نے بیکنگ پپر کو اس کے اوپر لپیٹ دے جانا ہے اور پیچھے سے ہم نے اس کو ایسے بند کر دینا تو یہ دیکھیں ہمارا زبردست قسم کا شوارما بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور باقی کے سارے شوارمایں بھی میں اسی طریقے سے تیار کر لوں گی تو یہ دیکھیں ہمارے زبردست قسم شوارما ریڈی ہو گئی ہیں اتنے آسان ہے کہ اس کو کوئی بچہ بھی بنا سکتا ہے بہت ہی ایزیلی تو یہ دیکھیں ہمارے سوپر ٹیسٹی کوئی ایزی شوارما ریڈی ہو گئی ہیں اتنے جھٹ پر یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں بہت ہی زبردست اس طریقے سے آپ اس فیلنگ سے تقریبا دس شوارما بنا کر ایزیلی تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ شوارما کی اور مزے میں سے کی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پر بہت ساری شوارما کی ریسپیز موجود ہیں جن کو آپ سب نے بہت پسند کیا ہے تو ان کو ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ